الحمد للہ الذین زینا النبیین بے حبیبه المصطفی ومن نعل المؤمنین بے نبیه المجتبہ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر البراء وعلا آلہی واسخابه المتعدبین بالتقبہ اما بغل فعوذ باللہ السمیق العلیم من الشیطان للہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکسم بهذا البلد وان تخلم بهذا البلد صدق اللہ مولانا الازیب اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ یَا اِيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صلو علیہ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا لعائی کے سل احترام محترم المقام استاذ الحفاظ حضرت مولانا حافظ محمد صدیق صاحب دامت برکات و ملالی برادرِ عزیز نقیبِ مجلس مخلصی فی اللہ زینت القرآن حضرت مولانا قاری محمد رمضان قادری صاحب دامت برکات و ملالکدسیہ برادرِ عزیز خطیبِ اسلام حضرت مولانا شیر زمان صاحب حفظ اللہ تعالی دیگر معزز علمائی کرام اور محترم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف اتا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکرِ پاک سننے اور سنانے کی توفیق اتا فرمائے اس عظیم الشان عظیم المقاصد اور کثیر البراکات پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور حاجی محمد دین کوہلر صاحب اور ان کے جملہ رفقہ اور برادران اور معاون ان کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتا گیرائیوں سے حدیعہ تبریق کو تحصیل پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منصور فرمائے اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور با مقصد بنائے میں اپنے برادر عزیز محترم محمد عاصف نقش بندی محسومی صاحب کہ شکر گزار ہوں ان کی محبت بری دعوت پر تاریش کا تعین ہوا اور میں اس واقعی سے مجلس تک پہنچا ہوں میں اپنے برادر عزیز محترم باست خان صاحب آف میاں والی اور ان کے لختے جگر کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کی محبت میرے شامل حال رہی اللہ رب العزت ان تمام دوستوں کو دارین کی نعمتیں اور مسلط نصیب فرمائیں برادر محترم جناب حویر رحمان صاحب اس محبت سے نوازا ہوں اس پر بھی میں دعا گو میرے ذمہ جو انمان لگایا گیا وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل پاک اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ کے فضائل اور آپ کے محامد تو یہ ہماری خوشبختی ہے کہ آج ان دونوں عظیم شخصیات کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری لگنے والی یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ ہو رہا ہے اور بالخصوص عقائد اہل سنت کے حوالے سے اور جو ہمارے مسلمات ہیں ان کے حوالے سے بھی عوام کے ذہن میں شکوک اور شبہات غیدہ کیے جا رہا ہے بدقسمتی سے کچھ لوگ ہمارے سٹیجوں تک ایسے بھی پہنچ گئے کہ جو خطیب یا امام بننے کی بجائے خادمِ مسجد ہونے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے تھے انہوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولنا شروع کر دیں اور بزرگوں نے اور اکابرین نے جو لکیریں کھینچی تھیں کہ انہیں کرانس نہیں کر لیں ان حدوں سے آگے نہیں نکل لیں وہ بدبخت ان تمام حدود کو پھاند گئے اور انہوں نے اپنی آقوت خراب کر لیں اس لیے جو دین کا درد رکھتے ہیں سچے اور سچے سننی ہیں اور مسلک اور عقیدے میں کھرے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمات کو اچھی طرح سمجھیں اور ایسا سمجھیں کہ پھر آگے سمجھا بھی سکیں چراغ سے چراغ جلے تاکہ لوگوں کے دین ایمان اور عقیدے کو لٹنے سے بچایا جا سکے جب ہم اصحابِ رسول کا لفظ بولتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر آہلِ رسول کا لفظ بھی بولتے ہیں تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں گے یہ جب ہم کہتے ہیں نا اصحابِ رسول اور آلِ رسول تو جس زمانے کے اصحاب تھے نا پھر بات بھی اسی زمانے کی آہل کی ہو رہی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ادھر تو اصحاب کی بات ہو اور ادھر آج کے کسی گھوڑے شاہ کی بات ہو یا گامے شاہ کی بات ہو نہیں جب ہم اصحابِ رسول کی ترقیب بولتے ہیں یہ الفاظ بولتے ہیں جب اس کے ساتھ ہی آہلِ رسول کے الفاظ بولتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جس زمانے کے اصحاب تھے جس زمانے میں اصحاب تھے اسی زمانے کی آل اور اسی زمانے کے اہلِ بیت مراد ہوتے ہیں آل اور اصحاب آل و اصحاب اصحاب و آل جو بھی ترقیب بنا لیں سی تو پہلی بات تو یہ ہے یہ صرف ہم سمجھانے کے لیے یہ تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ حضور کی آل بھی ہے اور یہ حضور کے اصحاب ہیں اب مجھے بچائیں آتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری حیاتِ پاک تھے جس وقت حضور اس دنیاوی زلدگی کے ساتھ زمین پر موجود تھے اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان کا حضور کی فیملی کا جتنا بھی کوئی قریبی ہو حضور کے حضور کے خاندان کا حضور کی برادری کا حضور کی فیملی کا جتنا بھی کوئی قریبی ہو حضور کے اگر حضور کا کلمہ نہ پڑتا تو آل ہو سکتا تھا اس دور میں جس دور میں صحابی تھے جتنا بھی کوئی حضور کے قریبی ہوتا ہے جتنا بھی تعلق ہوتا حضور کے ساتھ اگر حضور کو نبی نہ مانتا رسول نہ مانتا آپ کا کلمہ نہ پڑتا تو کیا وہ آل ہو سکتا نہیں ہو سکتا آپ اس پر میں مثال دے رہا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اور حضرت ابباس یہ دونوں رضی اللہ تعالی یہ دونوں حضور کے سگچ چاہیں حضرت امیر حمزہ بھی اور حضرت ابباس بھی یہ حضور کے سگچ چاہیں اور ابو لہب بھی حضور کا سگچ چاہیں لیکن پندرہ سدیوں سے پوری امت حضور کے یہ جو دو سگچ چاہیں حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابباس انہیں آل مانتی ہے سگچ چاہ ابو لہب بھی ہے حضور کے لیکن پوری امت پندرہ سدیوں سے محیط اسے آل نہیں مانتی اور مجھے یہ بتائیے کہ رشتے میں آپ کے میرے رشتے میں چچا زیادہ قریب ہوتا ہے یا چچا کا بیٹا زیادہ قریب ہوتا ہے چچا زیادہ قریب ہوتا ہے کیونکہ چچا کا بیٹا تو چچا کی وجہ سے قریب ہوتا ہے کہ چچا کا بیٹا ہے تو یہ اتنا دہرا رشتہ ہے باپ کا بھائی چچا ہوتا ہے تو دو سگے چچا ہیں حضور کے وہ حضور کی آل ہے وہ حضور کی آلِ بیت ہے ایک سگا چچا حضور کی آلِ بیت نہیں ہے وہ بھی سگا چچا ہے یہ بھی سگے چچا ہے یہ شریعت ہے یہ شریعت ہے یہاں دونس اور داندلی نہیں چلتی یہ کملی والے کی شریعت ہے یہ کسی مگڑے ہوئے شاہ کی طبیعت نہیں ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے یہاں جا رہا ہے امام علمیاء کے غلام ہیں مقدر خاندان سے نہیں بنتا مقدر ایمان سے بنتا ہے سگے چچا حضور کی کتنا قریبی رشتہ ہے دو آل ہیں اور تیسر آل نہیں آج میں کئی شاہ شجریں اٹھائے چکے ہیں عقیدیں بہر چکے ہیں مد مذہب ہو چکے ہیں کتے پال رکھے ہیں گوڑے پال رکھے ہیں لٹ رکھی ہے ونگ پہن رکھی ہے بنگ پیتے ہیں نماز نہیں پڑتے ہیں اور شجریں اٹھائے پر چکے ہیں دیکھو نا ہم حضور کی آل ہیں دیکھو نا ہم شاہ ہیں ہم سید ہیں اور تُو تو پندرمی صدی میں آیا ہے اگر پیغمبر کا صدہ جھچا پیغمبر کے والد کا صدہ بھائی اس کا اگر عقیدہ نبی سے نہ ملے تو وہ بھی آل نہیں ہوتا تو تو پندرمی صدی میں فیش حجریں کو اٹھائے پیلتا ہے اگر تیرا عقیدہ رسول سے نہیں ملتا ہے اگر تیرا مسلک رسول سے نہیں ملتا ہے اگر تیرے نظریات حضور سے نہیں ملتا ہے تو سگا چا چا بھی امام الربیہ کے غلام ہو وہ حضور کی آل نہ بن سکا ہے کیونکہ یہ اسلام ہے یہ شریعت ہے تو جو ہی حضور کے خاندان کو کوئی بندہ حضور کا کلمہ پڑھ لیتا اس دور میں جب کلمہ پڑھ لیتا تو پھر آل بنتا جیسے ان دو سگے چچوں نے کلمہ پڑھا تو حضور کی آل ہو گئے حالانکہ چچا تھے مگر آل نہ بن سکے جب تک کلمہ نہ پڑھا وہ سگا چچا ہے آل نہ بن سکا کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ تو امام علمیہ کے غلام ہو اب میں جو نکتہ سمجھانے چاہتا ہوں جو ہی کسی نے کلمہ پڑھا آل بنا کلمہ کے بغیر آل نہیں تھا بے شک سگے چچت تو نتیجہ کیا نکلا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کے دور میں جتنا بھی کوئی قریبی ہو رشتے میں حضور کے جب تک کلمہ پڑھ کے پہلے صحابی رسول نہ بنیں آل رسول بن ہی نہیں سکتا کلمہ پڑھ کے پہلے کلمہ پڑھا وہ بنا صحابی تو امام علمیہ کے علاموں نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور کا کوئی خاندان نبی کا اس وقت تک آل نہیں بن سکا جب تک پہلے صحابی رسول نہیں بنا امام علمیہ کے علاموں تو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں خاندان قیمتی نہیں ہے یہاں ایمان قیمتی ہے ایمان قیمتی ہے یہ صدا چچا ہے حضور کا ابو لاما جہنم میں جل رہا ہے قرآن کی ایک پوری صورت اس کی مضمت میں اتری ہوئی ہے ایک پوری صورت مضمت میں اتری ہوئی ہے ابو لہم تیرے دونوں ہاتھ چھوٹ جائیں سگا چچائیں جہنم میں جل رہا ہے کیونکہ عقیدہ نہیں ملتا رسول کے ساتھ نہ سب ملتا ہے عقیدہ نہیں ملتا رسول کے ساتھ ادھر بتاؤ امام علمیہ کے علاموں وہ جو حبشہ سے بلال آیا تھا اس کی حضور سے کیا رشتہ داری تھا کوئی رشتہ تھا حضور کے ساتھ خاندانی وہ حبشہ کا بلال جسے دنیا حبشی کہتی ہے بلال حبشی کہتی ہے اور حبشی عربی میں مسلی کو کہتے ہیں کانے رنگ والے جنہیں پست ذات معاشرے میں تصور کیا جاتے ہیں ادھر صدق چچائیں امام نے جہنم میں جل رہا ہے ادھر حبشہ کا مسلی ہے اور امام علمیہ میراج سے واپس آئے نا فرمائے بلال میرے سینے لگ جاؤ ماتھا چو میں حضور نے فرمائے بلال اور حبشہ کے مسلی انہی سمیت دفا نہ لئی کفل جنہ میں ابھی میراج پر گیا تھا اور میں جنت میں چال رہا تھا تو اپنے آگے آگے میں تیری جوتیوں کی چاپ سن رہا تھا کوئی بات سمجھ آئیے کون جائے نعرے تکبیر نعرے رسال سالس نعرے حیدری حقیدہ آل سنہ 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 آئی دارے ختم نبوئے آئی دارے ختم نبوئے زندہ بات تو پتا کیا جلا کہ کوئی حیثیت اور کوئی قیمت اگر بنتی ہے تو ایمان سے بنتی ہے حضرت بلال کی کیا رشتہ داری حضور لیکن یہ ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں جنت میں بھی اپنے آگے آگے جری جوتیوں کی چاپ سن رہا ہوں تو ہم ہم اس آل کو منت ہے اس آل کو منت ہے جس کا عقیدہ رسول سے ملتا ہوں قرآن پاک نے بھی ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت نو علیہ السلام کا سگا بیچا ہے یہ تو پدروی صدی میں آئے ہیں نا وہ پہلی پوشت میں سگا بیچا ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور جب سہلاب آیا تو وہ ڈوبنے لگا اور گھر کونے لگا تو حضرت نو علیہ السلام پگار اٹھے ان ابنی من اہلی اننا بے شک ابنی یہ میرا بیٹا ہے قرآن میں ہے حضرت نو علیہ السلام فرما رہے ہیں ان ابنی من اہلی مولا یہ میرا بیٹا ہے جو ڈوبرا ہے من اہلی اور میری اہلِ بیت سے پیغمبر کہہ رہا ہے اللہ سے میرا بیٹا ہے سگا بیٹا اور میری اہلِ بیت سے میری آل سے ہے اور غرق ہو رہا ہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا نبی کی آل غرق نہیں ہو سکتا یہ نہیں فرمایا نبی کا بیٹا غرق نہیں ہو سکتا حالانکہ پہلی پوشت میں ہے امام علیہ السلام اللہ نے پلٹ کے کیا جواب کیا ہے انہوں نے دو نسبتوں کی بات کی تھی ان ابنی مولا بے شک یہ میرا بیٹا ہے من اہلی اور میری اہلِ بیت سے ہے میرا بیٹا ہے اور میری آل سے ہے اور غرق ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے جو پلٹ کے جواب دیا نا وہ سنیے غور سے فرمایا لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اے میرے نبی نوح علیہ السلام یہ تیری آل سے نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ سَعْلِ اس لیے کہ اس کے کرتود اچھے نہیں ہے اللہ تیری آل سے نہیں ہے کیوں اس کے کرتود اچھے نہیں ہے انہوں نے دو چیزیں بیان کی تھی مولا میرا بیٹا ہے اور میری آل سے ہے اللہ رب العزت نے جب پلٹ کے جواب دیا نا تو یہ نہیں کہا کہ تیرا بیٹا نہیں ہے انہوں نے کہا تھا میرا بیٹا ہے اور میری آل سے ہے اللہ نے جو جواب دیا یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ بیٹا تو ہے انکار کس کا کیا فرمایا بیٹا ہے آل سے نہیں ہے تو مولا جب بیٹا ہے تو آل سے کیوں نہیں ہے فرمایا اس لیے آل سے نہیں ہے کہ پیغمبر کی آل رہنے کے لیے اور آل ہونے کے لیے صرف اس کے ساتھ نصب کا ملنا ضروری نہیں ہے عقیدے کا ملنا بھی ضروری ہے سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں اگر آپ پلے باندھ لینا امام الانبیاء کے علاموں کوئی مہی کا لانا آپ کے ذہن میں وسوسہ بھی پیدا نہیں کر سکے تقریر تو میں نے کرنی ہے سمجھنی تو آپ نے میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھا جاؤں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیری آل سے نہیں ہے امال انہو امال ان غیر ساتھ کیوں اس لیے؟ اس کے کرتود اچھے نہیں ہے اللہ رب العزت تو یہ پہلی پشت کا بیتا ہے اور عقیدہ نہیں ملا نبی کے ساتھ آل سے خارج ہو گیا تو یہ جو پندروی صدی میں بیٹے بنے پھرتے ہیں اور عقیدہ نہیں ملتا رسول کے ساتھ یہ آل کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے اسی شاہ کا عدب کرو جس کا عقیدہ رسول سے ملتا ہے اسی سید کی تازیم کرو جس کا عقیدہ رسول سے ملتا ہے اللہ 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 اب بات یہاں تک سمجھ گئے نام اب امام و نبیہ کے علاموں اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ سبان اللہ کیونکہ عقیدہ رسول سے ملے تو تب ایمان ثابت ہوگا اور ایمان ثابت ہوگا تو تب آل ثابت ہوگی ہے ایمان کے بغیر آل ثابت نہیں ہو سکتی اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ جو ملنا ضروری ہے عقیدہ کیا ہے نبی کا؟ اس کی ساری تفصیلات تو نہیں میں تو صرف متعلقہ بات لے رہا ہوں جو میرا عنوان ہے اب سوال پیدا ہوا نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ تو پیغمبر یہ عقیدہ دے گئے؟ امام الانبیاء نے فرمایا حبو ابی بکرم حبو ابی بکرم و شکرہو واجبن اللہ کل مسلمن فرمایا یہ جو میرا ابو بکر صدیق ہے نا اس کی محبت بھی سارے مسلمانوں پہ واجب ہے اس کا شکر بھی مسلمانوں پہ واجب ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری شان سیدنا صدیق اکبر یہ پیغمبر کا عقیدہ ہے حبو ابی بکرم و شکرہو واجبن اللہ کل مسلمن یہ جو میرا ابو بکر ہے یہ جو میرا صدیق ہے اس کی محبت بھی ہر مومن پہ واجب ہے اور اس کا شکر بھی ہر مومن پہ واجب ہے حالة اللہ جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں اور جو صدیقی اکبر کا شکر گزار نہیں وہ مومن ہی نہیں کیونکہ امام علمیہ فرما گئے کہ واجب ہے اس کی محبت بھی اور اس کا شکر بھی ہر میرے امتی پر ہر مسلمان اور مومن پر یہ حضور کا قیدہ ہے امام علمیہ کا قیدہ کیا ہے اصحابی کلہم عدول فرمایا میرے کسی صحابی پر بھی مو نہ کھولنا ان میں ظالم کوئی بھی نہیں سب عدل والے ہیں میرے کسی صحابی پر مو نہ کھولنا اس لیے کہ ان میں ظالم کوئی بھی نہیں سب عادل ہیں سب عدل والے ہیں اور عدل والے کیوں ہیں اس لیے کہ انہیں میں نے نہیں چنا اپنے لیے ہیں انہیں میرے خدا نے چنا میرے لیے ہیں انہیں میرے رب نے چنا میرے لیے ہیں اب حدیث سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سے حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اپنا حبیب بنانے کے لیے پوری کائنات میں سے اللہ نے مجھے چنا اور پھر جو باقی کائنات بچ گئی تھی اس میں سے حضور فرماتے ہیں اس باقی بچی ہوئی کائنات میں سے اللہ رب العزت نے میرے لیے میرے صحابی چنا ہے یہ یاد رکھئے کہ دو قسم کی زباتِ قدسیات ہیں دو خوش نصیب طبقات ہیں کہ جن کا چناو بندے نہیں کرتے اللہ کرتا ہے جنہیں بندے نہیں چنتے جنہیں خدا چنتا ہے دو قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک نبوت کے لیے اللہ چنتا ہے کہ نبوت کا تانچ کس کے سر پہ رکھنا ہے رسالت کس کو دینی ہے نبیوں اور رسولوں کو اللہ چنتا ہے یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ حَيْسُ يَجَعَلُوا رِسَالَتُ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کس کے سر پہ نبوت کی پگڑی بند دی کس کے سر پہ رسالت کا تانچ رکھنا ہے تو بتایا جا رہا ہے نبی نوٹوں سے نہیں بنتے نبی اور نوٹوں سے بھی نبی نہیں بنتے نبی خدا چنتا ہے اللہ فرما رہا ہے قرآن میں تو امام الانبیاء نے فرمایا جس طرح نبی اور رسول خدا چنتا ہے اسی طرح میرے صحابیوں کو بھی خدا چنتا ہے فرمایا میرے صحابیوں کو میرے خدا نے چنا امام الانبیاء کے غلاموں اب اگر کوئی کسی نبی پہ انگلی اٹھاتا ہے انگلی نبی پہ نہیں اٹھتی ہے وہ اس پہ اٹھتی ہے جس نے انہیں چنا ہے اسی طرح کوئی بدبود اگر انگلی کسی صحابی پہ اٹھاتا ہے تو وہ انگلی صحابیوں پہ نہیں اٹھتی وہ خدا پہ اٹھتی ہے کہ جس نے انہیں چنا ہے امام الانبیاء بتا رہے ہیں نادان خود سوچ کہ جنہیں خدا نے چونہ خدا نے چونہ تو اس نے کتنے کھرے چونے ہوں گے کتنے سچے چونے ہوں گے کتنے سچے چونے ہوں گے اللہ 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 حکم جنہیں خدا نے چونہ تو اس نے کتنے کھرے چونے ہوں گے اور کتنے سچے اور کتنے سچے چونے ہوں گے تو بتاؤں کہ کتنے کھرے چنے تھے کتنے سچے چنے تھے کیونکہ آج بات ایک کی کرنی ہے اب میں صرف ایک کی بات شروع کرنا لگا تو سمجھ تو آن گئی آپ کہ سارے چنے ہوئے تھے ان کا بلال بھی چنے ہوئے تھے ان کے صدیق اکمر بھی چنے ہوئے تھے ان کے حضرت امیر معامیہ بھی چنے ہوئے تھے ان کے مغیرہ بن شعبہ بھی چنے ہوئے تھے ان کے عمر بن آس بھی چنے ہوئے تھے ان کے ابو موسیٰ آج حریب بھی چنے ہوئے تھے اور جو ان چنے ہوئے کو بھونکے وہ بھونکنے والوں میں بھی چنے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ چنے ہوئے ہیں جنہیں خدا نے چنا تھے خدا نے کتنے کھرے چنے ہوگے اور کتنے خالص چنے ہوگے اور کتنے آلہ چنے ہوگے اور کتنے سچے اور کتنے سچے چنے ہوگے میرے خدا اب چنے ہوئے میں سے ایک کی بات بتاتا یعنی جو ان چنے ہوئے میں سے بھی چنا ہوا تھا سمجھ رہے ہیں کہ جس کا نام نہ لو صرف کسی مومن کے سامنے کہہ دو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل تو ہر مومن سمجھ جاتا ہے یہ بات صدیق اکبر کی کر رہا ہے سمجھ رہے ہیں صرف اتنا کہہ دو افضل الناس بادل انبیاء والمرسلین تو ہر حلالی سمجھ جاتا ہے یہ بات صدیق اکبر کی کر رہا ہے تو یہ تو چنے ہوئے سے مر چنا ہوا ہے کتنا کھرا تھا اتنا کھرا تھا امام الانبیاء کے غلامہ ایک بار حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل کون ہے کہ صرف فرشتہ نہیں فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل ہیڈ آف ملائکہ نوریوں کا سردار جبرائیل اور چھے سو پروں کا مالک جبرائیل کہ جس کے ایک پر کی اتنی طاقت ہے کہ جب کسی زمین کے حصے کو تباہ کرنا ہوتا نا تو اللہ جبرائیل امین کو بھیجتا تو وہ کیا کرتے کہ وہ پورا چکڑا زمین کا اپنے چھے سو پروں میں سے ایک پر کے کونے پر اٹھا لیتے تھے اور آسمان کے قریب لے جاتے اور الٹ دیتے پوری زمین جن کے ایک پر کے کونے پر اٹھ جاتی اتنی طاقتوں کا مالک جبرائیل اور پھر ہر نبی کا صحابی جبرائیل کیونکہ ہر پیغمبر پر وہی یہی لاتے تھے اور پھر توریت انجیل زبور اور قرآن کا حافظ اور کاری جبرائیل اور نوریوں کا سردار جبرائیل تو امام الانبیاء نے پوچھ لیا جبرائیل تو ہے نوری اور نوریوں کا سردار ہے اگر اللہ رب العزت تجھے بشر بنانا چاہے تو بتاں تُو کون سا بشر بننا پسند کرے نارے رسالے نارے رسالے آقا فرما رہے ہیں جبرائیل تو نوریوں کا سردار ہے اللہ تجھے بشر بنانا چاہے بتاں کون سا بشر بننا پسند کرو تو جبرائیل نے عرض کی آقا تیری کندل والی ظلفوں کی قسم میں تیرا یار ابو بکر صدیق بننا پسند کرو گا کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جس مجلس میں ابو بکر بیٹھے ہوں نگاہِ مصطفیٰ چیرہِ صدیق سے ہٹتی نہیں ہے اور صدیق اکبر اتنا کھرا ہے اور اتنا اوچا ہے کہ جبرائیل کی بھی طلب ہے اگر میں انسان بنوں تو صدیق اکبر جیسا بنوں جس کی عظمتوں کو جس کی عظمتوں کو جبرائیل مانتا ہے کوئی زمین پہ پھرنے والا ظلیل نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے اللہ علیہ وسلم طاجدار ختم نبوع زندہ بعد زندہ بعد تو یہ ہانت ساتھی دور پر ساتھ نہیں مل گئے تھے جیسے بعد بدبختوں اور جہنمیوں نے لکھ دیا یہ تو اللہ رب العزت نے حضر میں چون لیے تھے محبوب کی سنگت کے لئے انہیں تو چونہ ہوا تھا یار کی سنگت کے لئے امام الانبیاء کے علام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جبیر بن متعم یہ بیان کرتے ہیں حضور کے صحابی بیان کرنا ہے یہ تاجر تھے تاجر تھے تجارت کرتے تھے اور بزنس ٹور میں تجارتی سفر یہ ملک شام اور یمن دور دور جائے کرتے ہیں تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا مکہ میں حضور اعلان کر جو کہ میں اللہ کا نبیہ لیکن میں نے ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا تو میں جس ملک میں جا رہا تھا نہیں تجارت کے لئے تو چونکہ عام خبر پہنچ چکی تھی کہ مکہ میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے تو وہ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے چونکہ ہر سال میں جاتا تھا وہ جانتے تھے وہ مکہ سے آتا ہے اور مکہ میں ہی وہ ہستی ہے جس نے اعلان نبوت کیا تو وہ میرے انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا تو پوچھیں گے وہ کون ہیں کس قبیلز ہیں وہ کیسے ہیں ساری ڈیٹیلز اور تفصیلات پوچھیں گے تو میں جب وہاں پہنچا تو میں حران ہوا کہ وہ جیسے میرے ہی انتظار کر رہے تھے ان سب نے مجھے گیرے میں لگیا اور مجھے پوچھنے لگے کہنے لگے ہم تیرا ہی انتظار کر رہے تھے اور ہمیں خبر پہنچی ہے کہ مکہ میں کوئی ہستی اٹھی ہے جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو تو آیا مکہ سے تو مکہ کا رہنے والے تو تو بتاں کہ کبھی اس حضرتی کو دیکھا ہے تو نے تو میں کہنے لگا میں نے انہیں کہاں گے تم کیوں پوچھ رہے ہو انہوں نے کہا تم سے تصدیق کرانی تم نے کبھی دیکھا ہے میں نے کہاں شاید دیکھا ہوگا کہیں ایک ہی شہر میں تو رہتے ہیں میں گول مول بات کر رہا تھا کہ یہ بھلا کیا کہتے ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اچھا اگر تم نے انہیں دیکھا ہے تو پھر آؤ ہمارے ساتھ ہم تمہیں نبیوں کی تصویریں دکھاتے ہیں تو تم ان تصویروں میں دیکھنا جس نے دعویٰ کیا ہے مکہ میں کہ وہ نبی ہیں تو کیا ان کی تصویر بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس نبیوں کی تصویریں ہیں کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا چلو مجھے لے جائے وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا اس میں لے گئے تو کمرے کی دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی تھے انہوں نے کہا یہ ہمارے بڑے بتا کے گئے کئی صدیوں سے یہ تصویریں آ رہی ہیں ہمارے بڑے بتا کے گئے یہ سب جو نبی ہیں ان کی تصویریں تو تم دیکھو کہ کوئی تصویر کوئی صورت ملتی ہے اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کہا نہیں ان میں سے کوئی تصویر ان کے ساتھ نہیں تو میں دل میں خوش بھی ہو گیا کہ اب میرے ہاتھ میں نے ایک دلیل آ گئی میں مکہ واپس جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ میں نبیوں کی تصویریں دیکھ کے آیا ہوں اور ان کی تصویر نہیں ہے ان میں اس لیے ماذ اللہ ماذ اللہ انہوں نے غلط دعوی کیا کلمہ جو نہیں پڑا تھا کہتے ہیں دل میں نا میں سوچ رہا تھا کہ بات ختم ہو گئی ہے تو وہ کہنے لگے نہیں ابھی ایک کمرے میں اور بھی تصویریں میں پھر چھوک گیا میں نے کہا ادھر لے چلو تو وہ لے گئے وہاں وہاں بھی دیکھا تو نہیں نظر آیا میں نے کہا اب بات ختم ہو گئی ہے وہ کہنے لگے نہیں ایک آخری کمرہ بھی ہے ادھر آؤں وہ بیرے بازو پھگڑ کے وہاں لے گئے جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا سامنے دیوار پر چیرہ مصطفیٰ چمک رات میں نے سم تصویریں دیکھ کی جب حضور کی تصویر پر نظر ٹھہر گئی ہے اور نے کہا یہ کیا دیکھ رہا ہے میں نے کہا یہ جو تصویر ہے نا یہ تصویر یہ ان سے ملتی ہے جو ہی میرے موں سے نکلا ان سے ملتی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم وہ سارے پکار اٹھے وہ کہنے لگے ہمیں بھی ہمارے بڑے یہی بتا کے گئے کہ یہ جو ہستی ہے اسی کے سر پہ ختم نبوت کا تانج رکھا جائے یہی نبی آخر الزمان ہمارے بڑے ہمیں بتا کے گئے اور تو نے بھی تصدیق کر گئے جب ایر کہتے ہیں میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا میں نے گوھر کیا گوھر کیا تو باقی نبیوں کی الگ الگ تصویریں تھیں وہ تنہا دکھائے گئے تھے لیکن امام الانبیاء کی تو تصویر بنی تھی نا ادھر تو حضور کی نظر آ رہی تھی ادھر حضور کے قدموں میں کوئی بیٹھا ہوا دکھایا گیا تھا سمجھ رہے اس کی پوشت نظر آ رہی تھی تصویر میں کیونکہ اس کا رخ تھا حضور کی طرف چہرہ حضور کی طرف تھا وہ کہتے ہیں جبیر کہتے ہیں میں نے دل میں سوال کیا کہ ذرا یہ بھی تو پوچھو کہ باقی نبی اکیلے ہیں اور محمد عربی کہ یہ تصویر یہ تنہا نہیں ہے یہ قدموں میں کوئی بندہ بٹھایا گیا تو بتاؤں تمہارے بڑوں نے یہ بتایا کہ اوپر وہ آئے تو یہ قدموں میں کون بیٹھا ہے تو یہ بھی کچھ بتایا تو کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ سارے پکار اٹھے سن ہمارے بڑے بتا کے گئے کہ یہ سامنے تحت پر محمد عربی بیٹھے ہیں اور قدموں میں ان کا پہلا خلیفہ صدی کی اکبر بیٹھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گلی گلی نگر نگر ابو دونوں ہاتھوں کو بلاد کر کے ابو بکر پاک کا نعرہ لگائیں گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر تاجدار صداقت تاجدار صداقت سمجھ رہے ہیں یہ ہاتھ ساتھی طور پر نہیں ساتھ میں لے اللہ رب العزت نے انہیں چنا ہی یار کی سنگت کے لیے تھے یہ تو عزل سے سلفلے آ رہے تھے کہ اللہ نے انہیں چنا ہی محبوب کی سعبت کے لیے تھے محبوب کی سنگت کے لیے تھے اللہ اکبر پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ خود بھی تجارت کرتے تھے اور بچپن میں ان کی دوستی حضور کے ساتھ تھے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بچے کی دوستی ہر بچے سے نہیں ہوتی ہے شادیوں پہ جب بچے کچھے ہوتے ہیں نا تو کئی کئیوں کے بلی بن جاتے ہیں یار بن جاتے ہیں آپ اگر غور کریں بھئی اس بچے کو اس بچے سے محبت ہوئی ہے دوسروں سے کیوں نہیں ہوئی آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ان دونوں کی طبیعت ملتی ہے آپس میں سمجھ رہے ہیں ان کی دونوں کی عادتیں ملتی ہیں طبیعت ملتی ہے اس لیے ان کی یاری لگ گئے تو تاریخ میں تلاش کرو کہ بچپن میں کملی والے کا یار کون تھا تائدار کائنات نے بچپن میں یاری کے لیے کس کو چنا وہ صدیق اکبر کیوں اس لیے کہ مصطفیٰ اور صدیق اکبر کی طبیعت ملتی تھی اور طبیعت کیوں ملتی تھی کہ رب نے اسے چنا ہی یار کے لیے تھا تو صدیق اکبر بھی جب جوان ہوئے تو آپ نے بھی تجارت شروع کی اب سے اتنا صدیق اکبر ملک شام میں گئے تجارت کے لیے ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا جب مکہ سے نکلے تھے نا حضور نے ابھی اعلان نہیں کیا تھا لیکن جب یہ وہاں چلے گئے ہیں تو بعد میں حضور نے اعلان کیا اس وقت جب حضور نے اعلان کیا تھا پہلی بار تو صدیق اکبر مکہ میں نہیں تھے آپ تجارت کے لیے گئے ملک شام میں اب وہاں کیا ہوا ادھر حضور اعلان کر چکے ہیں ادھر صدیق اکبر ملک شام میں رات کو جب سوئے نہ تو خواب دیکھ رہے ہیں خواب یہ دیکھتے ہیں کہ چودویں کا چاند چمک رہا ہے آسمانوں اور اچانک اس نے آسمان چھوڑ دیئے اور چاند صدیق اکبر کی جولی میں اتر آئے زندگی میں پہلی بار ہے یہ خواب دیکھتا آپ کہ چودویں کا چاند میری جولی میں اتر آئے جب آنکھ کھلی نہ تو بڑے حیران ہیں اور جو ہی صبح ہوئی تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی معبر رہتا ہے تعبیر بتانے والا خوابوں کی تعبیریں بتانے انہوں نے کہا ہے ایک ایسا بندہ رہتا ہے جو بالکل سو فیصہ ٹھیک بتا دیتے بڑا ماہر آدمی آپ نے فرمایا مجھے لے چلو اس کے پاس آپ اس کے پاس گئے آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھی اس کی تعبیر پوچھنے آیا وہ کہنے لگا کیا خواب دیکھی آپ نے فرمایا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے چودویں کا چاند آسمان پہ چمک رات اچانک آسمان چھوڑ کے میری جولی میں آگیا جب اس نے خواب سنی وہ چونک اٹھا وہ سب سے پہلے فورا پوچھنے لگا من انتہ ہو خواب دیکھنے والے تعبیر بعد میں بتاتا ہوں پہلے بتا تُو کون ہے من انتہ تُو کون ہے فرمایا آنا ابو بکر پھر اس نے کہا من اینہ انتہ تُو کہاں سے آیا ہے فرمایا من مکہ مکہ سے آیا ہے اٹھ کھڑا ہوگا اٹھ کھڑا ہوگا صدیق اکبر کے کاندے پہ ہاتھ رکھا کہنے لگا سنو خواب دیکھنے والے سن خواب دیکھنے والے ان صدق اللہ رو یاک و یا بسو نبی یا فی قومک تکونو لہو وزیرا فی حیاتہی و قلیفتہو من بعد وفاتہی اللہ 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 وہ ملک شام میں تعبیر بتا رہا ہے کہنے لگا یہ خواب دیکھنے والے تیری تعبیر یہ ہے کہ تیری قوم میں ایک نبی آنے والا ہے اس کی زندگی میں تو اس کا وزیر بن جائے گا اس کی وفات کے بعد تو اس کا خلیفہ بن جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سکتنا صدیق اکبر حیران جب پلٹ کے مکہ پہنچے نا تو لوگوں نے بتایا کہ تیرے یار نے تو نبی ہونے کا اعلان کر دی تو ابو بکر تیرے یار نے اعلان کر دی وہ صرف تیرا یار نہیں وہ رب کا بھی معبود وہ خدا کا سچا نبی ہے اعلان کر دی ہے حضور نے صدیق اکبر سیدھے حضور کے پاس پہنچے اور جان کے پوچھا آقا آپ نے اعلان کیا فرمایا ہاں ابو بکر میں رب کا سچا نبی ہوں ختم نبوت کا تانچ ہے میرے سر امام الانبیاء نے جب یہ بتایا تو صدیق اکبر نے عرض کیا آقا جتنے نبی آئے تھی اللہ نے انہیں کوئی نہ کوئی نشانی دی تھی آپ بھی کوئی نشانی لائیں کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھی آپ بھی کوئی موجزہ لائیں امام الانبیاء مسکرائے فرمایا کیا وہ نشانی کام ہے جو ملک شام میں دیکھا ہے کیا وہ نشانی اور موجزہ کام ہے جو ملک شام میں دیکھا ہے یہ سن کر حضرت ابو بکر پر راشہ ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری خیال آیا کہ یہ تو نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو امام الانبیاء کے غلاموں ان اللہ رب العزت نے چنا ہی محبوب کی سندت کے لیے تھے اور کیسا چنا کہ جب حضور اس زمین پر تھے تب بھی حضور کے ساتھ تھے اور جب حضور زمین میں ہے تب بھی حضور کے ساتھ تھے میں روزے میں ساتھ لیتے ہوں اللہ اکبر روزے میں بھی حضور کے ساتھ لیتے ہوں سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں کہ امام الانبیاء یا زندگی بھر مدینہ پاک میں رہے سنیوں میں مدینہ میں سب سنی رہتے تھے تمہارا میرے ربی زندگی بھر رہا سنیوں میں اور جب دنیا سے گیا تو گیا بھی سنیوں میں سمجھ رہے ہیں اور جب دفن ہوا وہ دفن ہوا تو گھر بھی سنیوں کا اور ساتھ لیتے بھی دونوں سنی ہیں وہ رہے سنیوں میں وہ گھے سنیوں میں وہ لیتے سنیوں کے گھر میں ساتھ سنی لیتے اور اللہ کی عزت کی قسم وہ قیامت کو اٹھیں گے بھی سنیوں میں یہ حضور نے خود بتایا میں اٹھوں گا بھی سنیوں میں مسجد نبی بری تھی امام الانبیاء مسجد میں تشریف لائے دائیں طرف سجے پاس صدیق اکبر تھے اور کھبے پاس فاروق اعظم دونوں کے ہاتھ پکڑے ہیں حضور مسجد میں آئے تو صحابہ دیکھ کے نا مچل گئے سینے ٹھنڈے ہو گئے کہ چودویں کا چاند ستاروں کے ساتھ تلو ہوا امام الانبیاء نے دیکھا کہ خوش ہو گئے انہیں دیکھ آقا نے فرمایا میرے غلاموں اس منظر کو یہاں درکھنا تم پھر بھی دیکھو گے آقا کب اب حضور کی حدیث سنیے کب فرمایا ہاں کذا نباس و یوم القیامت فرمایا جس طرح میں اس وقت مسجد میں آیا ہوں میں میدان قیامت میں بھی اسی طرح آنگا کہ میرے دائیں میرا ابو بکر ہوگا اور بائن میرا فاروق ہوگا سبحان اللہ قیامت کا کیسا منظر ہوگا سب سے پہلے حضور قبر سے نکلیں اور دوسری حدیث میں حضور خود قبر دے رہے فرمایا اَن اَوَّلُ مَن تَنْشَكُوْا سبحانہ القبر سمہ عبو بکر سمہ عمر آقا فرماتے ہیں قیامت آئے گی تو سب سے پہلے اپنی قبر سے میں نکلوں گا پھر میرا صدیق نکلے گا پھر فاروق نکلے گا اور یہ میرے ساتھ ہوں گے میدان قیامت میں اور بعد میں پھر دنیا اٹھنا شروع ہو جائے گی قبر سے اللہ نے منظر کیسا بنایا ہوگا قیامت سمجھ رہے ہیں سب اٹھ رہے ہوں گے قبروں سے اور دونوں یار صاف کڑے حضور کے منظر اللہ نے کیسا بنایا کہ ساتھ ابو بکر و عمر کھڑے اور قیامت قائم اور کملی والے درمیان میں اور منظر یہ بنے گا کہ انہیں دیکھ کر دشمن جال رہا ہوگا عاشق مچل رہے ہوں گے کہ زندگی بار جن کے ذکر کیے جن کو سلام ہی دی جن کی یاد میں جلسے منائے آج بھی وہ حضور کے ساتھ کڑے تو تاجدار کائنات نے انہیں اپنے روزے میں ساتھ سلائے ہوا ہے اس لئے حضرت شاہ نصیر نے فرمایا تھا نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں انہوں نے انہیں ساتھ سلائے رکھا ہے ساتھ سوئے ہوئے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں اب جس روزے میں سو رہے ہیں اب دیکھو نا ان کا حال دیکھو تعلق کیسا حضور کے ساتھ بنا رہا ہے آپ سے کوئی پوچھے آپ کا پتہ کیا ہے یہ بری عزیز بھائی ہیں محترم عبد المجید بوروی صاحب اب ان سے کوئی پوچھے آپ کا اڈریس کیا ہے پتہ کیا ہے آپ کو ملنے آنا ہے تو یہ اپنا محلہ بتائیں گا زلہ بتائیں گے تحصیل بتائیں گا ایسی طرح پتہ ہوتا ہے آپ میرا پوچھیں گے میں اپنا بتاؤں گا شہروں میں گلی نمبر بھی بتا دیں گے کبھی آنکھیں بند کر کے نہ تنہائی میں بیٹھ کر ابو بکر و عمر سے ان کا پتہ پوچھے اے نبی کے یارو ہم تمہیں ملنا چاہتے تم کہاں ملو گے تم اپنا پتہ تو بتاؤ تو گمبت خضرہ سے آزار یہ نادان جب سے کملی والے سے لگے ہیں ہم نے اپنے پتہ ہی کوئی نہیں رکھا ہم نے اپنا پتہ ہی یار کے پتے میں گم کر دیا اب ہمارا الگ پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو گمبت خضرہ پوچھ کے آ جانا ایک ہی مکان میں تینوں ملیں گے انہوں نے تو ایسی یاری لگائی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ساتھ تھے قبر میں بھی ساتھ تھے حشرج میں بھی ساتھ تھے وہ اس روزے میں لیتے ہیں جس کی شان یہ ہے جس کی شان یہ ہے امام اللہ بیعہ فرماتے ہیں منظارہ قبری وجبت لہو شفاعت منظارہ قبری وجبت لہو لجنہ منظارہ قبری فلح الجنہ تین حدیث امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے میرے امتی نے کسی بھی زمانے میں آگئے میری قبر کی زیارت کر لی وہ جنتی ہو گئے ہیں سبحان اللہ اس پر جنت واجب ہو گئی ہے اب آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں تو خوشخبری ہے جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کر لی اب جب ہم جاتے ہیں نا مدینہ پانک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیہ نظر آتی ہے اور زیادہ غور سے دیکھیں اندر سے بعض دفعہ پردے بھی تھوڑے نظر آ جاتے ہیں لیکن قبر مبارک تو نظر نہیں آتا ہے جب باہر سے گمبت خضرہ نظر آتا ہے تو حضور نے خوشخبری دی تھی کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی نا اس پر جنت واجب ہو گئی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سے یہ سعودی عرب بنا ہے یہ جس کو آپ سعودی عرب کہتے ہیں نا یہ انیس سو چوبیس میں بنا ہے سعودی عرب پہلے اس کو سعودی عرب نہیں کہتے تھے پہلے اس کو عرب شریف کہتے تھے حجاز مقدس عرب شریف تو انیس سو چوبیس میں جب وہاں سعود خاندان کی حکومت آئی سعود بن عبدالعزیز جب یہ حکمران بنانا تو اس کی وجہ سے اس کے نام کی وجہ سے پھر اس کو سعودی عرب کہنے لگ ہم حضور غوث آدم کی گیارویں پہ غوث آدم کا نام لینا تو کہتے ہیں حرام ہو گئے تو انہوں نے پورے عرب کو حرام کر رکھا سعودی عرب کہتے ہیں سعود کا عرب اب عقیدے ان کے مگڑ چھوٹے ہیں یہ اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ جو فوجی جاتے ہیں نا وہاں کوئی چھ مہینے لگاتا ہے کوئی سال لگا کے آتا ہے یا کوئی نوکری کرتا ہے وہاں مکہ میں جاگے تو واپس آکے نا وہ وہ جائے لوگ پھر سنیوں کو تبلیغ شروع کر دیتے کہ دیکھو نا یہ دین تو وہاں سے نکلا ہے تو وہاں تو انگوٹھے نہیں چومتے وہاں تو میلاد نہیں مناتے تو تم کیوں مناتے ہو وہاں تو قبروں پہ چادرے نہیں چڑھاتے تم کیوں چڑھاتے ہو تو یہ انگوٹھے نہ چومنا یہ میلاد نہ منانا یہ قبروں پہ چادرے نہ چڑھانا اور حاضری نہ دینا یہ انیس سو چوبیس کے بعد ضرور ہوا ہے جب سے وہاں وہاں بیت آئی ہے پہلے صرف عرب شریف کہ انیس سو چوبیس سے جب سے ان کی حکومت آئی ہے ان کا عقیدہ آئے کہ قبر پر گنبد بنانا حرام قبر پر روضہ بنانا حرام اور یہ بدمذہب بعد میں آئے ہیں انیس سو چوبیس میں اور گنبد خضرہ پہلے کا بنا ہوئے ہیں انیس سو چوبیس سے روضہ پہ گنبد انیس سو چوبیس سے پہلے کا بنا پڑھ اس کی تاریخ تو گنبد خضرہ آج بھی دنیا کو بتا رہا ہے بدمذہب بعد میں آئے ہیں سنی پہلے تھے بان اللہ بان اللہ بان اللہ کیا بات ہے بان سمجھ آرہی ہے آپ کو یہ باند میں پیدا ہوئے ہیں باند کی پیدا بار ہے پہلے علی سنت سب 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 تو امام علمبیہ کے علاموں جب یہ بدمذہب آئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے نا قبر مبارک چھپا دی پوری مسجد میں کتنے بلب لگے ہیں مسجد نبی میں لیکن حجرہ مبارک کے اندر ظالموں نے کوئی بلب نہیں لگایا بدمذہب پھر چت سے لے کر زمین تک چادرے پردے تن دیئے پھر آگے جالیاں ہیں جالیوں کے بعد لوگ سلام پڑتے ہیں تو قبر مبارک تو نظر نہیں آتی اب علماء کے لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ حضور نے بشارت دی تھی خوشخبری کہ جو قبر کی زیارت کریں گے وہ جنتی ہو جائے گی اب قبر کی زیارت تو ہو نہیں سکتی کیونکہ پردے ہیں اور آگے جالیاں ہیں اور اندر اندیرہ بھی اب کیا بنے گا تو علماء نے لکھا کہ سنی قبر نہ بھی دیکھے نہ تب بھی یہی عجر ملتا تھا اس لیے کہ وہ مدینہ جاتا ہی حضور کے لیے انٹینشن پہ عجر ملتا ہے یہ قانون شریعت تو سنی تو گیا ہی حضور کے لیے اللہ فرماتا ہے تو جس نیت سے آیا تھا وہی عجر دوں گا تجھے تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ آج قبر نہ بھی دیکھ سکے صرف جالیاں دیکھ لیں تب بھی جنتی ہے صرف گمبت دیکھ لیں تب بھی جنتی ہے صرف پردے نظر آ جائیں وہ تب بھی جنتی ہے اب نکتہ سمجھ گیا آپ تو امام علمیاء کے علاموں آپ خود سوچو ہم جیسے گناہگار لوگ پندر میسہ دیئے صرف جا کر جالیوں کو دیکھ لیں تو جنتی ہو جائیں صرف گمبت کو دیکھ لیں مدینہ جا کر تو جنتی ہو جائیں اور پندر میسہ دیئے میں جس روزے کو تکنے والے جنتی ہیں اور پندرہ صدیوں سے اندر لیتنے والے کیا بنے ہوں گے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے حیدری تاجدار ختم نبوات لبیگ لبیگ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھا ہے تو وہ جو پندرہ صدیوں سے اندر ساتھ لیتے ہیں وہ کیا بنے ہوں گے ان کا مقام کیا بنے ہوں گے امام علمیاء کے غلاموں یہ وہ حصدیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے یار کی زنگت کے لیے چنا تھا اور امام علمیاء نے بطور خاص ایک حدیث میں چار یاروں کا ذکر کیا یہ چار یار سے بھی کئیوں کو بڑی مار پڑتی ہے چار یاروں کا ذکر کیا حدوث نے حدیث پاک میں حدیث پڑھتا ہوں امام علمیاء نے فرما ان اللہ افتارد علیکم حبہ ابی بکرم و عمر و عثمان و علی جن سبحان اللہ سبحان اللہ کم افتارد علیکم السلاة والزکاة والصوم والحج امام الانبیاء نے اس حدیث میں اسلام کے چار رکن ادھر رکھے چار یار ادھر رکھے ادھر نماز روزہ حج اور زکاة رکھی حضور نے ادھر ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو رکھا اور آقا نے اعلان کیا اپنی امت میں فرمایا میری امت یہ سنو اللہ رب العزت نے جس طرح میری امت پر نماز روزہ حج اور زکاة فرض کر دیئے اسی طرح میرے چار یاروں کی محبت بھی فرض کر دیئے یہ حدیث رسول اللہ نے ان چار یاروں کی محبت فرض کر دی جس طرح نماز روزہ حج اور زکاة فرض کر دی اب حضور کا علم دیکھئے بات یہاں ختم نہیں کی حضور امام الانبیاء جانتے تھے ایک وقت آئے گا باز بد بخت لوگ تین والے ہو جائیں گے کچھ ایک والے ہو جائیں گے جو ایک والے ہوں گے وہ تین پر موں کھولیں گے جو تین والے بنیں گے وہ ایک پر موں کھولیں گے تو امام الانبیاء خبردار کر کے گئے فرمایا سنو جنہیں میں نے اکٹھا کیا ہے امام الانبیاء نے فرمایا جو ان میرے چار میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے کسی ایک سے بھی نفرت کرے دجمنی رکھے چار میں سے کسی ایک سے بغض رکھے امام الانبیاء نے فرمایا فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا جو چار میں سے کسی ایک سے دشمنی اور بغض رکھے اس کی زندگی بھر کی نمازیں بھی مردود ہیں حج بھی مردود ہیں اس کے زندگی بھر کے روزے بھی مردود ہیں زندگی بھر کی زکاة بھی مردود یہ حضور فرما کہیں یہ ہر شہ مردود ہو گئی کیوں اس لیے کہ وہ خود مردود ہے جو ان چار میں سے کسی ایک سے بغد رکھے اور دشمنی رکھے وہ خود مردود ہے امام الامبیاء بتان گئے میرے ان یاروں کو جن کو چنا اللہ نے میرے لیے اور اکٹھا کیا میرے لیے ان میں سے کبھی جدا کر کے کسی ایک سے محبت نہ کرنا کرنی ہے تو سب سے کرنا اگر تم نے جدا کر کے کسی سے محبت کی تو وہ محبت بھی رد ہو جائے گی اسی لیے ہم اہل سنت پوری دنیا میں یہ اعلان کر رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نبی کے باگ کے سرو سمن سے پیار کرتے ہیں ہم نبی کے باگ کے سرو سمن سے پیار کرتے ہیں ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں ہم تاجدار کائنات کے اصحاب کے بھی قربان جائیں ہم امام الامبیاء کی آل کے بھی قربان جائیں یہی سنیت ہے اور یہی مسلمانیت ہے اور یہی ایمانیت ہے اللہ رب العزت اسی عقیدے پہ ہمیں زندہ رکھ اسی پہ موتا ہے اور اسی عقیدے میں ہمارا حشر ہے میں اپنے محترم بھائیوں کا بہت زیادہ شکر گزاروں محترم محمد عاصف معصومی صاحب کہ جن کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں اللہ رب العزت آپ تمام دوستوں کو جنہوں نے تعاون کیا سرپرستی کی دارین کی نعمتیں اور برکتیں اور عزتیں عطا فرما ہے میرے محترم بھائی حضرت اللہ مقاری محمد رمضان صاحب مجھے یہاں سٹیج پہ معلوم ہوا کہ حضرت کے جوان سال بیٹے محمد قاسم مرہوم وہ فوت ہوئے تو حضرت نے اپنے بیٹے کے عیسال سواب کے لئے ایک ایسا طریقہ جاری کیا کہ جو لائقِ صد تحسین بھی ہے اور ہم سب کے لئے قابلِ تقلید بھی ہیں کہ اسلامی کتاب مسائل کی کتاب ہے اسلامی تعلیمات کی کتاب ہے مرد اور عورت کی نماز میں حدیثوں میں جو فرق آیا اور اس پر مسائل اور اس پر دلائل اور یہ جو اسلامی مسائل کی کتاب ہے جامعِ نیمیہ کی لئے کی اتنی جاندار کتابیں کہ جو ہر گھر کی ضرورت ہیں ہر مومن کی ضرورت ہیں ہر مرد کی ضرورت ہر عورت کی ضرورت اور ہر بچے کی ضرورت اپنے لختِ جگر کے ایساالِ سواب کے لئے انہوں نے اتنی قیمتی کتابیں توفے کے طور پر یہاں رکھی ہیں کہ وہ جو شراختی کارڈ کی کافیہ آپ نے دی ہے تو وہ قرآن اندازی ہوگی تو خوش نصیب لوگ پائیں گے تو ضرور یہ جو ہے اس کو مطالعہ کریں اگر خود نہیں پڑھ دیں آپ نے ایسا نہ وہ آپ کے گھر کی علماری میں پڑھی دیں جو پڑھ سکتا ہو اس کو دے دیں تو وہ آپ کو بھی سواب ملے گا انہیں بھی ملے گا ان کے بیٹے کو بھی اللہ رب العزت اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتِ نازل فرمائے یہ محترم خدر حیات صاحب ہیں والد کا نام ہے محمد خان وہ یہاں بیٹھے ہو تو آگے تشریف لائیں یہ محمد سعید صاحب ہیں اور والد کا نام ہے غلام حبیب صاحب محمد سعید ولد غلام حبیب صاحب یہ محترم زاکر حسین صاحب ہے اور والد کا نام محمد فازل محمد فازل صاحب کے بیٹے یہ یوسف صاحب ہیں اور والد کا نام ہے محمد فراق وہ بھی ہوں تو آگے تشریف لائیں یہ محمد عثمان صاحب ہیں اور والد کا نام ہے حافظ محمد خان صاحب محمد عثمان ولد حافظ محمد خان صاحب یہ بھی تشریف لائیں کہاں محمد عثمان آئے ہیں ماشاءاللہ پانچ کبلہ قائل صاحب خود رکھا لیں گے اس کے بعد ماشاءاللہ مبارک ہو جی بہت بہت تمام یہ باب آپ نے جگہ پہ تشریف رکھیں جن کو کتاب بن جائے وہ بھی جگہ پہ تشریف رکھیں محمد فراق صاحب کافی لگر کا اعتمام کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لئے تمام اب آپ لگر کھا کر جائے گا یہ زاکر حسین صاحب ہیں محمد فازل صاحب کے بیٹھے وہ آئے اور جائے محمد سعید صاحب ولد غلام حبیب صاحب یہ خدر حیات صاحب ہیں ولد محمد خان صاحب محمد سعید صاحب